الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الفجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک يا نور اللہ فیسان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ دخان کی آیت نمبر 32 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے اس سے پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری تھا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات فرمائے ان کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نچات عطا فرمائی اس کے علاوہ مزید اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے کیا فضل و احسان ہوئے اگلی آیات میں اس کا بیان ہے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بے شک ہم نے انہیں جانتے ہوئے اس زمانے والوں پر چل لیا اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائی جن میں واضح انعام تھا دو باتیں رشاد ہوئیں پہلے بات یہ فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام دنیا کے لوگوں پر برطری اور فضیلت عطا فرمائے ہیں اس زمانے میں بنی اسرائیل کی قوم دنیا کی سب سے بہترین قوم تھی اللہ تعالیٰ نے اسے تمام قوموں کے اوپر برطری اور فضیلت عطا فرمائے دوسری بات ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سی وہ نشانیاں عطا فرمائیں جن نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح انعام موجود تھا جیسے بنی اسرائیل کو بارہ چشموں سے پانی عطا فرمایا ان کے لیے دریا کے اندر رستے بن گئے ان کے اوپر بادنوں کے دریئے سایا کیا گیا ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ میں اسباب زندگی مہیا فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں تھی جن میں واضح انعام موجود تھا بنی اسرائیل کے لیے یہاں پر ایک اور بات ارس کروں گا ہی جو فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عالمین پر چل لی گا جہان والوں پر فضیلت اتا فرمائی اس کا تعلق اسی زمانے سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہماری امت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے امت محمدیہ علیہ صلی اللہ علیہ انہوں سے افضل ہے بہتر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو اب ہماری امت تمام امتوں سے بہتر ہے تو بنی اسرائیل کی جو افضلیت تھی وہ ان کے زمانے کے اعتبار سے تھی اس کے بعد کفار مکہ کے جملے بیان کیے جاتے ہیں انشاد ہوتا ہے بے شک یہ کفار مکہ ضرور کہتے ہیں بے شک موت تو صرف ہماری پہلی ہی موت ہے اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ یہ کفار مکہ کی باتیں تھیں پہلی بات وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی جو ہم نے اب ایک مرتبہ مر جانا ہے جو دنیا کی زندگی گزار کے مر جانا ہے بس یہ موت ہے اس کے بعد کوئی دوسری موت نہیں یہ موت آئی قصہ تمام سب کچھ ختم نہ کسی نے دوبارہ زندہ ہونا ہے نہ کسی کو دوبارہ زندگی ملنی ہے نہ کوئی حساب کتاب ہے نہ خدا کی بارگاہ میں پیشی ہے نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے بس مرے اور سارا قصہ ختم یہ ان کا وہ جملہ تھا کہ جو آج کے دہریہ جو مذہب کے منکر ہیں خدا کے منکر ہیں وہ بھی یہی جملہ بولتے ہیں کہ بس زندگی یہی زندگی ہے جو کرنا ہے کر لو جو مسنیاں کرنی کر لو جو کمانا ہے کمالو مر گئے تو سب ختم نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی اٹھنا ہے نہ کوئی قیامت ہے نہ حشر ہے نہ نشر ہے نہ کوئی جنت ہے نہ دوسخ ہے تو آج کے دہریوں کے جو جملے ہیں وہ اس زمانے کے کفار مکہ کی طرح تھے لیکن باتیں ساری باتیں باتیں ساری باتیں قیامت نے آنا ہے مرنے کے بعد بندوں نے اٹھنا ہے کیسے اس کا اگلی آیات کے اندر اس کی بچہ بھی بیان کی گئی اچھا ایک بات جو کفار مکہ نے کہی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو اس کا کوئی سیمپل تو دکھاؤ اس کی کوئی مثال تو دو ہمارے جو بڑے مر گئے جو ہمارے باپ دادا پردادا ان میں سے اس سے بھی اوپر والی نسل میں جو بندہ مر گیا ان میں سے کسی کو زندہ کر کے لے آو تو چلے پرانوں میں سے کوئی زندہ ہو کے آ جائے گا تو ہمیں بھی یقین آ جائے گا کہ واقعی مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو لہذا کوئی سیمپل دو دو تو یہ ان کا ایک مطالبہ تھا لیکن یہ مطالبہ بالکل غلط کیوں اس لیے کہ یہاں پر جس ایمان کا حکم ہے وہ ہے بند دیکھے ایمان لانا جسے ایمان بالغیب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس شیعہ کا مکلف کیا یعنی جس شیعہ کا ہمیں حکم دیا وہ ہے کہ نبی کی بات کو صرف نبی کے کہنے پر مانو اگر یہ ہو کہ تمہارے سامنے کو مردہ زندہ کر کے پیش کیا جائے تو پھر تم نے نبی کی بات تھوڑی مانی پھر تو تم نے مردے کو زندہ ہوتے خود دیکھ لیا تو مان لیا تمہارے سامنے زمین ہے تم زمین کو مانتے ہو تمہارے سامنے تمہارے باپ دادہ ہے تو ان کو مانتے ہو تو یہ ماننا جو ہے یہ کوئی شریع ماننا تو نہیں ہوگا تو جس ماننے کا حکم ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا ہے وہ ماننا ہی یہ ہے کہ من دیکھے مانو اور صرف نبی کو سچا جانتے ہوئے مانو لہذا اگر اس کے برعکس ہو جائے گا تو وہ جو اصل حکم ہے وہی ختم ہو جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دیگر جتنے نبیوں نے یہ فرمایا کہ لوگوں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے جو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے اسلام کا عقیدہ ہے اس کا یہ مطلب تو ہے ہی نہیں کہ اسی دنیا کے اندر مرنے کے بعد اٹھنا ہے اس عقیدے کا تو معنی ہی یہ ہے کہ لوگ مرتے جا رہے اپنی قبروں میں یا جہاں بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں یعنی وہ ان کے بدن چلے جائیں گل سڑ جائیں جو مردی ہو جائے پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سارے کے سارے انسان فنا ہو جائیں گے یہ آسمان و زمین کا سارا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے سورج بے دور ہو جائے گا چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی آسمان ٹوٹ پڑے گے پھر وہ دن آئے گا تو سارے کے سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو جب نبی کا جو دعویٰ ہے وہ اس دنیا میں بلکہ ایک خاص وقت میں زندہ کرنے کا ہے تو اب اس کا مطالبہ کرنا کے نیچے ابھی اس کو زندہ کر دو یہ تو مطالبہ ہی درست نہیں یہ تو دعویٰ ہی کے مطابق نہیں دعویٰ ہے ہی قیامت کے دن کے بارے میں دنیا کے بارے میں تو دعویٰ نہیں ہے پھر دوسری بات اس میں اور پھر اس کو ایک اور انداز میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شیعہ کے لیے جو وقت مقرر کیا وہ شیعہ مثال کے طور پہ ایک ہم درخت اگاتے ہیں اب ہم نے بیج بویا اور ہم بولے کہ بھئی اس بیج سے یہ عام کا بیج ہے اور اس سے عام کا درخت بنے گا اور اس پہ عام کا پھل لگے گا اب کوئی آدمی بولے میں نہیں مانتا اب وہ اس سے پوچھا جا کے تم کیسے مانو گے وہ بولے کہ مجھے ابھی اس بیج سے درخت بنے اس پہ پھل لگے میرے ہاتھ میں تو میں مانوں گا تو اللہ تعالیٰ نے بیج سے درخت بنے اس پہ پھل لگنے کا ایک طریقہ ایک کار جو ہے وہ پیدا فرمایا تخلیق فرمایا ہے وہ اپنے اسی پروسس سے گزر کے ہوگا وقت سے پہلے مطالبہ ہوگا تو بیج سے کبھی درخت نہیں نکلے گا اس سے کبھی جو ہے وہ پھل نہیں لگے گا اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا ایک وقت مقرر فرمایا قیامت کا دی اب اگر اس سے ہٹ کر مطالبہ کیا جائے کہ نہیں وہ جو قیامت والا زندہ ہونے وہ ابھی ہو جائے تو یہ وہی ہے کہ بیج ڈال کے کہا جائے کہ نہیں ابھی عام نکلنا چاہیے اس سے تو لہذا جو اس کا ڈیو پروسس ہے اور جو جس وقت مردوں نے زندہ ہونا ہے اس وقت وہ یقینا ہوں گے لہذا دنیا کے اندر اس کا مطالبہ کرنا جائے یہ مطالبہ ہی دعوے کے مطابق نہیں ہے ایک آدمی بولتا ہے جناب میرے پاس سونا ہے اور میں سونے کے بڑے خوبصورت برتن بناتا ہوں دوسرا بولے نہیں ہمیں تو تانبے کے بنا کے دوگے تو مانیں گے وہ بولے میں نے دعوے ہی سونے کا کیا تم تانبے کا کہہ رہے ہو ایک آدمی بولے میرے پاس تانبے کے برتن ہے ایک ایک کلو کا ایک ایک برتن ہے بولے نہیں ہم نہیں مانیں گے سونے کا بنا کے دو وہ بولے کہ میں نے دعوے ہی تانبے کا کیا سونے کا کیوں پوچھ رہا ہوں مجھ سے تو جس چیز کا دعویٰ ہی نہیں ہے اس کا مطالبہ کیوں کیا جائے دعویٰ یہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے یہ کہلے نہیں جی ابھی اٹھا کے دکھاؤ جس بات کا دعویٰ ہی نہیں ہے اس کا مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یہ انہی کوفار مکہ کو تنبیح ہے اور ان کو ایک عبرت کا واقعہ ان کو اجمالاً بیان کیا گیا اٹھشاد ہوتا ہے اہم خیرن ام قوم طبعن واللذین من قبلہن اہلکناہن انہم کانو مجرمین کیا وہ بہتر ہیں یا طبع نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلے والے لوگ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بے شک وہ مجرم لوگ تھے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو آج کے زمانے کے لوگ ہیں یعنی نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے لوگ کفار مکہ یہ مال و دولت میں شان و شوقت میں قدرت و طاقت میں یہ بہتر ہیں یا وہ جو طبع نام کا بادشاہ گزرا اس کی قوم زیادہ طاقتور تھے طبع نام کا ایک بادشاہ گزرا تھا یمن کا اور یمن کے اندر اس کی بڑی عظیم و شان سلطنت تھی بڑی وسیع و علی سلطنت تھی اور بڑی طاقت والی اور قوت والی سلطنت تھی اس کی قوم بھی اسی طرح خوشحال بھی تھی مالدار بھی تھی طاقت والی بھی تھی قوت والی بھی تھی یہ جو بادشاہ تھا یہ بزات خود مسلمان ہو گیا بادشاہ طبع جو ہے یہ بزات خود مسلمان ہو گیا احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ طبع کو برا نہ کہو وہ اسلام لے آیا تھا لہذا وہ جو بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس کی قوم کافر ہی رہی اب کافر ہی رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حلق کر دیا اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ رشاد فرمایا کہ کہاں وہ قوم جن کے پاس سلطنت تھی جن کے پاس منظم حکومت تھی جن کے پاس طاقت اور مال و دولت اور شان و شوقت اور جاہ و حشمت تھی ایک طرف وہ قوم ایک طرف یہ کفار مکہ تو وہ بہتر تھے یا یہ بہتر ہے یقیناً تو باقی قوم بہتر تھی یعنی مال و دولت کے اعتبار سے تو جب وہ زیادہ طاقت و قوت والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جرم اور ان کے اسرار علی القفر کی وجہ سے حلق کر دیا تو پھر کفار مکہ کی کیا اوقات تو فرمایا کہ ہم نے انہیں حلق کر دیا پہلے والوں اور پھر طبع کی قوم سے جو پہلے لوگ تھے وہ پھر بہت ساری قومیں ہیں ہم نے ان کو بھی حلق کر دیا کیونکہ وہ مجرم لوگ تھے تو اب بتا دو کہ وہ بہتر ہیں یا یہ بہتر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا تو ان کو کیوں چھوڑے گا تو یہ کفار مکہ کو ایک تنبیح کی گئی اب ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہم نے انہیں حق کے ساتھ ہی بنایا لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں یہ وقوع قیامت کی ایک دلیل ہے قیامت آئے گی لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس کی ایک دلیل یہ آئیتیں ہیں وہ کیسے؟ وہ یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ جو آسمان بنائے زمین بنائی پھر زمین میں یہ جو مخلوقات پیدا کی انسان پیدا کیے یہ کوئی محض کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیے کہ چلو جی تماشا سہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بے مقصد اور فضول نہیں پیدا کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو با مقصد پیدا کیا با مقصد پیدا کرنا یہ ہے کہ یہاں جن انسانوں کو وسایا گیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں قوت اور اقتدار اور طاقت ادا فرمائی جنہیں عقل کے نور سے سرفراز فرمایا جنہیں جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے گزارنے کا ایک نظام بھی دیا کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک امتحان بھی رکھا ان کا ایک ٹیسٹ بھی رکھا ان کی زندگی کا ایک مقصد بھی متعین فرمایا کہ لوگ اس کے مطابق چلے ہیں اب اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا تو کر دیا ہے لیکن مقصد کوئی نہیں دیا جیسے چاہو گزارہ کر لو خدا کو ماننا ہے مانو نہیں ماننا نہ مانو اچھا کام کرنا ہے کرو نہیں کرنا نہ کرو لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں کرو نہیں کرنے نہ کرو لوگوں کو تحفظ دینا دے دو مارنا ہے مار دو اگر تو ایسی کھلی چھوٹ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا ہے یہ تماشاں لگا ہوا ہے جیسے ہمارے ہاں جب قانون کی پابندی نہیں کی جاتی تو کیا کہتے ہیں کہ یار قانون کو تماشا بنا لیا کہ اس کی پابندی نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کا مقصد ہی کوئی نہیں رکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تماشا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تماشا کے طور پر نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ بنایا با مقصد بنایا اور وہ مقصد وہی ہے کہ اچھے اور برے کا فرق ہو متی اور عاسی فرما مردار اور نافرمان کے درمیان تمیز ہو مومن و کافر کے درمیان فیصلہ ہو حق اور باطل واضح ہو جائے اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق کی لکی کھٹ جائے تو یہ ہے وہ مقصد کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو سارا نظام بنایا سب کو پیدا کیا تو فرمایا کہ اکثر لوگ جانتے نہیں اکثر لوگ جانتے نہیں اس مقصد کی تہہ تک نہیں پہنچتے اس کو مانتے بھی نہیں اسے جانتے بھی نہیں اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَمْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَرْ رَحِمَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک فیصلے کا دن ان سب کا مقرر کیا ہوا وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ مہربانی فرمائے بے شک وہی عزت والا مہربان ہے فرمایا کہ فیصلے کا دن یعنی روز قیامت یوم الدین جزا کا دن بدلے کا دن فرمایا کہ لوگوں کی جو لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے حساب کتاب کا وہ یعنی روز قیامت کا دن ہے اور وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا اور صرف دوست ہی نہیں بلکہ کوئی رشتے دار کسی رشتے دار کے کام نہ آئے گا یوم یفرد المرء من اخیہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا سگے بھاگے گا ماں باپ سے بھاگے گا بچوں سے بھاگے گا بنی بچوں سے بھاگے گا اپنی بیوی سے بھاگے گا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی تو فرمایا کہ وہ دن آئے گا تو قیامت کے دن دوست جو دنیا بھی دوست ہیں میں ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے ہاں جو متقی لوگ ہیں جن کی دوست تھی خدا کی محبت کی وجہ سے تھی اللہ کی خاطر تھی یہ ایک دوسرے کے کام آ رہے ہوں گے یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے یہ پہلے جو ہے یہ ہم غالباً پچھلی ہی صورت کے اندر اس پر کلام کر چکے ہیں اللہ من رحمہ رحم اللہ تو فرمایا کہ لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی مگر جس پر اللہ رحم کرے اور اللہ کس پر رحم فرمائے گا مومنوں پہ کیونکہ قیامت کے دن کافروں کے اوپر رحمت کی صورت نہیں ہے اب اس کے بعد جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے جو کافروں کی سزا ہے اور جہنم کی جو عبرتناک سزائیں اور خوفناک سزائیں ہیں ان کا بیان ہے اللہ تعالی ہم اسے محفوظ فرمائے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ شَجَلَتَ الزَّقُّوم طَعَامُ الْأَثِيم كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُون كَغَلِي الْحَمِيم بے شک زقوم کا درخت گناہگار کی خوراک ہے گلے ہوئے تامبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہوگا جیسا کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے یہ جہنمیوں کی غزہ ان کا طعام ان کا کھانا بیان کیا گیا فرمایا کہ زقوم کا درخت نہائیت کڑوا تلخ کانٹے دا اور جس کا کھانا تو دور کی بات ہے جس کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ انتہائی تکلیف دے ہے حلق سے اتارنا فرمایا کہ وہ زقوم کا درخت وہ گناہگار کی خوراک ہے گناہگار کی خوراک ہے اور یہاں گناہگار سے مراد کافر ہی ہیں گلے ہوئے تامبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہوگا جیسے تامبہ جب پگھلایا جاتا ہے جو جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہو تامبہ جب پگھلایا جاتا ہے تو وہ یوں ہلتا ہے اسے بھاپ رڑی ہے اسے ہیٹ جوہ وہ نکل لئی ہے وہ جوش مار رہا ہوتا ہے جیسے پانی کو ابالے تو پانی جوش مار رہا ہوتا ہے اس کی شان شان کی آوازیں آ رہی ہیں اور پانی کا پتہ چل لیا کہ پانی دہائی گرم ہے اسی طرح تامبہ جب پگھلایا جاتا ہے تو اس کی بھی ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے تو فرمایا کہ یہ زکون کا درخت جو جہنمیوں کی خوراک ہے یہ ان کے پیٹ کے اندر ایسے ہی جوش مار رہا ہوگا جیسے تامبہ جوش مارتا ہے جیسے گرم پانی جوش مارتا ہے اس طرح یہ جوش مار رہا ہوگا اس طرح کا تذکرہ جہاں قرآن پاک میں اور جبوں پر بھی مذکور ہے اللہ تعالی ہم اس سے محفوظ فرمائے اب ارشاد ہوگا خضوہ فعتلوہ الی سوائل جحیم فمصبو فقرأسہی من عذاب الحمیم اسے پکڑو پھر سختی کے ساتھ اسے بھڑکتی آگ کے درمیان کی طرف گسیٹتے لے جاؤ پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو یہ اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا جب میدانِ محشر میں حساب کتاب سے فارغ ہوں گے تو مجرموں کے بارے میں اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں پکڑو اور ان کو سختی کے ساتھ گسیٹتے ہوئے بھڑکتی آگ کے درمیان میں لے کے جاؤ اور پھر ان کے سر کے اوپر کھولتے ہوا پانی ڈال دو یہ سزا در سزا ذلت بھی ہے سزا بھی ہے اور پھر ان کو کہا جائے گا ذُق اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ اِنَّ هَذَا مَا كُمْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ چَكْ یہ اس عذاب کو چک تو تو بڑا عزت والا کرم والا تھا بے شک یہ وہ ہے جس میں تمہیں شک کرتے تھے یعنی اب ان کی مزید اس کے اندر تحقیر ہے کہ انہیں جہنم کے وہ غزائیں شدید اور علم انتہائی تقریف دے غزائیں کھانے کو دے کر فرمایا جائے گا کہ اب چک ان کو تو تو بڑا عزت والا تھا اور بڑا دنیا کے اندر کریم شمار کیا جاتا تھا کرم والا شمار کیا جاتا تھا اب چک ان کو اس آیت کے بارے میں دو قول ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جملہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوا یہ آیت مبارکہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ابو جہل نے کہا کہ مکہ کے پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ عزت والا کرم والا کوئی نہیں تو اب اس کے اسی جملے کا بدرہ اس کو جہنم میں دیا جائے گا کہ جب جہنم میں ظلیل و رسوہ کر دینے والا عذاب اسے ہوگا اور زکوم کا اسے جو ہے وہ درخت کھانے کو ملے گا سر پہ کھولتا پانی ڈالا جائے گا ساتھ میں کہا جائے گا چک اس عذاب کو چک تو تو بڑی عزت والا ہے نا تو بولتا تھا میں بڑی عزت والا ہوں بڑے کرم والا ہوں تو بڑی عزت والے اور کرم والے ہو تو چک ہو اس کو اور تو ایک کال تو یہ ہے کہ یہ اس خاص موقع پر یہ نازل ہوئی لیکن یہ بھی ہے کہ یہ ہر اس جہنمی کو کہا جائے گا جو اس کا مستحق ہوگا کہ دنیا میں تو بڑی عزت والا تھا کرم والا تھا اب چک حذاب کو اب اسے وہ لوگ عبرت حاصل کریں مطال خاص جو دنیا میں بڑے معزز ہیں یہ لفظ عزیز یہاں پر معزز کے معنی میں اس کا مطلب غلبے والا بھی ہوتا ہے وہ بھی کرنے تو ٹھیک ہے دیکھیں یہاں آیت کے اعتبارت یہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے وہ معزز ہے تو دنیا میں جو بڑے معزز ہیں بڑے کریم ہیں جن کا بڑا سٹیٹس ہے جن کا بڑا مقام ہے اہدہ اونچہ اقتدار ہاتھ میں منصب بلند اور نوکر چاکر آس پاس ہر بندہ سر جھکا کے ملتا ہے ہر بندہ جو ہے وہ بچھا جاتا ہے سامنے بڑی عزت ہے بڑی عزت ہے لیکن اگر بد اعمالیوں کی وجہ سے بد کرداریوں کی وجہ سے اور شراب اور بدکاری اور گندے کام غلیظ کام اور فہاشی ایاشی کو پھیلانے اور گانے باجے سننے اور گناہوں کے اندر ڈوبے رہنے اور دوسروں کو گناہ کی محفر میں دعوت دینے ان حرکات کی وجہ سے اگر جہنم کے اندر انہی معزز لوگوں کو یہ جملہ کہا گیا کہ چک حذاب تو تو بڑی عزت والا تھا تو تو بڑا معزز تھا لوگ بڑے سر سر کہہ کے بلاتے تھے لوگ بڑے جناب جناب کہتے تھے بڑے جناب جی جی کے ساتھ بات کرتے تھے کسی آدمی میں جرت نہیں تھی آنکھ اٹھا کے تمہیں دیکھ سکے آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کر سکے تمہاری آواز پر اپنی آواز کو اونچی کر سکے تو تو بڑا عزت والا تھا لیکن تو نے خدا کی اس دی ہوئی عزت کو خدا کی فرما برداری میں استعمال نہیں کیا تو نے اپنے اس عزت کو غلبے کو اس مال الدولت کو تکبر میں فخر میں اسراف میں گناہ میں بدکاری میں شراب میں اور جہاں ایاشی میں اور فہاشی میں اور بے حیائی کے اندر تم نے استعمال کیا تو تو نے خدا کی اس دی ہوئی عزت کو جب بدکاریوں میں استعمال کیا اور گناہوں میں استعمال کیا تو پھر آج اس کا مزہ بھی چک آج ان گناہوں کا مزہ بھی چک عذاب چک تو تو بڑی عزت والا بڑے کرم والا ہے جو معزز کہلانے والے ہیں اور جو بڑے اونچے درجے والے کہلانے والے ہیں ان کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے بہت زیادہ غور کرنا چاہیے یہ عذاب کے بعد اب متقین کا مقام و مرتبہ بیان کیا جاتا ہے ارشادہ تہہ ان المتقین فی مقام امین فی جنات معیون يلبسون من سندس و استبرق متقابلین كذالک وزوجناہم بحور نعین يدعون فیہا بکل فاکہة آمینین لا يذوقون فیہا الموت الا الموتة الاولى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعُظِيمِ بے شک ڈر والے متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے باغوں اور چشموں میں باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے یوں ہی ہوگا اور نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والی عورتوں سے ہم نے ان کا نکاح کر دیا وہ جنت میں بے خوف ہو کر ہر قسم کا پھل میوہ مانگیں گے اس میں جنت میں پہلی موت کے سوا پھر موت کا ذائقہ نہ چکھیں گے اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا تمہارے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے یہ جنتیوں کی نعمت ہے ایک کہہ کہ اللہ تعالی نے جنتیوں کی نعمتیں بیان کی جہنمیوں کے پہناوے غذا رہائش ہر چیز خراب ہر چیز بھی ہر چیز عذاب اور جنتیوں کا پہناوہ بھی خدا کی نعمت ان کا کھانا بھی خدا کی نعمت ان کی رہائش بھی خدا کی نعمت ان کی زندگی بھی خدا کی نعمت کیا کیا نعمتیں بیان ہوئی فرمایا کہ در والے ہیں متقی لوگ یہاں پر متقی کا بنیادی اطلاق تو ایمان والوں پر ہے کہ اہل ایمان جنت میں ہوں گے خواہ وہ اپنے گناہوں کی کچھ سزا پائیں یا افو الہی سے اور یا نیکیوں کے سبب جنت میں ڈائریکٹ نہیں چلے جائیں تو ان کا ان کا درجہ یہ ہوگا کہ وہ ریشم میں ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے وہ آلہ رہائشوں میں ہوں گے جنتی خوروں کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا تو متقین کا لفظ بنیادی طور پر یہاں پر اہل ایمان کے حوالے سے ہے لیکن اللہ تعالی نے مومنوں کو متقی کے لفظ سے ہی تعبیر فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی ایمان کا اتنا بنیادی تقاظہ ہے اور اس کا ایسا عملی حصہ ہے کہ مومن کو متقی ہی کہا جاتا ہے گویا جو مومن ہو وہ متقی ہو جو مومن ہو وہ متقی ہو تقوی کا ایک درجہ تو یقین انہ ہر مومن میں ہی ہے کہ اس نے کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچایا ہوا تو کفر و شرک سے بچنے والا یہ بھی ایک درجہ کا متقی ہے لیکن متقی کا آلہ درجہ بھی ہے کہ جو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے والا ہے خدا کی ہر نافرمانی سے بچنے والا ہے وہ بھی متقی ہے تو تقوی جو ہے یہ بڑا ہی بنیادی اور بڑا ہی خوبصورت وصف ہے اہل ایمان کا خدا تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے گناہ معاف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے لیے دنیا کے اندر راستے کھول دیتا ہے انہیں وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ان کا تصور نہیں ہوتا تقوی کا حکم ہے کہ تمہیں کہ اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے فرمایا اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو تقوی اختیار کرو جتنا اختیار کر سکتے ہو تو یہ تقوی ہے تو یہ جو متقین لوگ ہیں فرمایا کہ یہ امن والی جگہ میں ہوں گے فی مقام امین یہ امن والی جگہ میں ہوں گے فی مقام امین جنت میں امن ہی امن ہے سکونی سکون ہے راحتی راحت ہے دوسری بات فرمایا باغوں اور چشموں میں ہیں باغوں کے درمیان میں تخت بچھے ہوئے ہوگے سائیڈوں میں چشمیں جاری ہوں گے ایک خوبصورت سے خوبصورت مندر جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہی والا بنتا ہے اس لیے تو یہ فام ہاؤس بنائی جاتے ہیں لیکن وہ مسلمی فام ہاؤس ہیں کہ وہاں پر تھوڑا سا طلاب بنا دیا اور ساتھ میں درخت لگا لیے درمیان کے اندر بیٹھنے کی چیرز بچھا دی یا کوئی تخت بچھا لی گیا تو بڑا خوش ہوتے کہ جناب دیکھیں ہم فام ہاؤس گئے تھے لیکن کہاں دنیا کے فام ہاؤس اور کہاں جنت کے باغ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کے وہ باغ کہ درخت ہیں پھل لٹک رہے ہیں اور ایسے لٹک رہے ہیں کہ اشارہ کریں گے تو پھل ٹوٹ کے سامنے آ جائے گا اور ایک قسم کا پھل نہیں ہر قسم کا پھل عوام پر چشمیں خدا کے جاری گردہ چشمیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کیسا خوبصورت وہ چشمیں جاری فرمائے گا باغ ہیں ہریالی ہے سبزہ ہے بہترین موسم ہے تخت بچھے ہوئے دوست احباب مامنے سامنے بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں خوشگوار موڑ ہے کوئی کسی کو تان کرنے والا نہیں کوئی کسی کا مزاک اڑانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علمان ہیں وہ شراب کے جام مشروع پیش کریں گے پانی پیش کریں گے شہد کے جام پیش کریں گے سبحان اللہ ایک ایک شہ سرور انگیز ہے لذت آمیز ہے تو یہ جنت کا منظر ہوگا اور فرمایا کہ اس کے ساتھ وہ یہ جو لطف اندوز ہوں گے اور جو یہ چیزوں کا مطالبہ کریں گے اور جن چیزوں کو استعمال کریں گے یہ بے خوف ہو کے کریں گے بے خوف ہو کے ایسا نہیں ہے کہ جنت کے پھل کا مطالبہ کریں گے تو ڈر ہوگا پتہ نہیں ملے گا یا نہیں یا کچھ عرصے تک تم ملتا لے گا بعد میں بند ہو جائے گا کہا جائے گا بھی ختم چلے بھی چیز ختم ہوگی اسراغ ختم ایسا نہیں بے خوف مانگتے رہے گے نہ موت کا ڈر نہ پھل کے ختم ہونے کا ڈر نہ زیادہ کھا کر پیٹ کی خرابی کا ڈر جتنا مرضی کھائیں جتنا مرضی کھائیں نہ پیٹ خراب ہو نہ طبیعت میں مطلی آئے نہ غنود کی تاری ہو نہ نید آنا شروع ہو جائے کچھ بھی تو بے خوف ہو کے جنت کے پھلوں کا مطالبہ کریں گے پھر جنت کے اندر موت نہیں سوائے وہ پہلی موت کہ وہ جو دنیا میں آگئی وہ جو دنیا میں آگئی اس موت کے علاوہ جنت کے اندر کوئی موت نہیں ہے تو یہ جو گزر گئی ہے یہ تو گزر جائے گی پھر جنت میں ہمیشہ 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 کی زندگی ہے زندگی ہے زندگی ہے اور اور اللہ تعالیٰ کی ایک اور بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے بچایا ہوا ہوگا یہ بھی کوئی چھوٹی نعمت نہیں ایک آدمی کو ایک دن احسانات کرے دوسرے دن سزا دے دیں تو وہ بیچارہ تو بین بین نہیں رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے بچایا ہوگا جنت میں داخل کیا ہوا ہوگا اور یہ سب کیا ہے فرمایا تیرے رب کا فضل ہے یہ سب کیا ہے تیرے رب کا فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ سب کچھ عطا فرمائے گا عامال کے صدقے تو اگر صرف عامال کا بدرہ دیکھا جائے تو ہمارے عمل ہیں کتنے تو تھوڑا بہت ہی صلاح بنے گا اس کا اگر ہمارے عمل کو دیکھا جائے تو ہم تو چوبیس گھنٹے کے اندر پانچ نمازیں پڑھ کے فارغ بہت تیرے مارا تو ساتھ میں تحجد پڑھ لی بہت بینت کی تو چند اور چیزیں کر لی تو ٹھیک ہے جی اگر سو سال کی زندگی اچھے کاموں میں گزاری تو سو سال کی آگے آخرت میں زندگی مل جائے مزہ اٹھانے کے لیے لیکن عمل تو کیے پچیس تیس چالیس سال اور بدلہ ملے گا کھربوں سے بھی زیادہ سال کھرب بھی متناہی ہے لا متناہی سال تو بدلہ اتنا عظیم بدلہ اتنا عظیم تو وہ بدلہ تو صرف عمل کا نہیں جنت میں داخل اس لیکھر آگے لا متناہی زمانوں تک جو لذتیں ہیں اور جو مزے ہیں اور جو نعمتیں ہیں یہ کیا ہے فضل مر ربی کا یہ تیرے رب کا فضل ہے عمال کا عمل دخل ہے عمل کریں گے تو خدا کا خورو ملے گا اللہ تعالی کی رضا ملے گی بے بغیر بغیر جو ہے وہ عذاب کے اور سزا کے جنت میں داخل مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ مل جائے عمل کے بڑے فضائل ہیں بڑے فوائل تو لہذا عمل بھی ہونا چاہیے عمل بھی ہونا چاہیے عمل سے رو گردانی نہ ہو فضل الہی بھی عموماً عمل صالح پر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کس پر اللہ کا فضل جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلِيكَ عَظِيمًا آخرت تو آخرت اے محبوب تم پہ تو خدا کا دنیا کے اندر ہی بڑا عظیم فضل ہے تو جن پر اللہ تعالی کا فضل عظیم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا عمل مبارک کیسا تھا نمازیں تحجد عبادت تلاوت ذکر اللہ خوف خدا اصلاح امت شفقت علی الخلق مہمان نوازی گھر والوں سے حسن سلوک بچوں سے پیار دوسروں کی عزت تو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کیسا عمل مبارک تھا تو فضل الہی ہو تو عمل صالح بھی ہو تو اللہ تعالی کا ہم پر دنیا میں فضل ہے اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازہ ہے ہمیں پتہ نہیں کتنی آسائشیں عطا فرمائیں کتنی ایک تقنیف ہے تو ایک ہزار آسانیاں بھی ساتھ موجود تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اچھے عمل کرنے چاہیے تو فرمائیں یہی بڑی کامیابی ہے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے دنیا میں ایک آدمی نے ایک کھرب روپیہ کمالی گیا تو کتنا عرصہ استعمال کرے گا ایک کھرب روپیہ ستر سار کی زندگی ہوگی اسی کی ہوگی نوے کی ہوگی سو کی ہو جائے گی اس کے بعد ختم پیسہ پڑا بندہ نہیں ہے پیسہ باقی بندہ باقی نہیں ہے اور پھر ستر کے بعد تو ایسے بندہ فارغ نہ وہ اس طرح کھا سکے گا پیٹ خراب ہو جائے گا نہ اس طرح پیسے سے انجوائے کر سکے گا نہ سفر کر سکتا ہے درمیانہ درمیانہ چلے گا تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی جس نے آخرت کمالی اس نے کامیابی حاصل کر لی دنیا کا مالی تو دنیا کی کامیابی ہے اس کے بھی فائدے ہیں اسے بھی اچھے کاموں میں اچھی نیت سے کیا جا سکتے ہیں اور کرنا چاہیے لیکن جو حقیقی کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ بُرْتَقِبُونَ تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں تو تم انتظار کرو بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں فرمایا کہ ہم نے قرآن عربی زبان میں نادل فرمایا تاکہ اے حبیب علیہ السلام آپ کے جو عرب کی قوم ہے وہ اسے آسانی سے سمجھ سکیں کیونکہ امتدان تو اہلِ عرب کے اوپر قرآن اترا بعد میں یہ قرآن پھیلدہ پھیلدہ دوسروں تک گیا دنیا کے اندر ہزاروں زبانیں تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ دنیا کے اندر دس ہزار زبانوں میں اللہ تعالیٰ قرآن نادل کر دیتا تو نبی ایک خاص قوم ایک خاص قوم سے اٹھا تو اسی کی زبان میں قرآن نادل کر دیا اب اس کے بعد پھر دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ اس کی تعلیمات جہاں وہ پہنچائی جا رہی ہیں تو اہلِ عرب پر تو سب سے پہلے خدا کا حق بنتا ہے کہ تمہاری زبان میں ناصر کیا تم اس کو مانو تم اس کے مطابق عمل کرو تم اس سے نصیت حاصل کرو لیکن اس کے باوجود وہ نصیت حاصل نہیں کرتے تو فرمائے کہ پھر اے حبیب تم انتظار کرو ان پر خدا کی عذاب کے اتر نکھا اور یہ بھی منتظر ہے یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ انجام کیا ہوتا ہے اور کب آپ وفات پاتے ہیں کب آپ ووت ہوتے ہیں وصال فرماتے ہیں یہ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں آپ بھی انتظار کریں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے عمر کو اپنے دین کو کیسے غلمہ عطا فرماتا ہے کیسے آپ کو غالب اور ان کو مغلوب کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم